اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا میٹھے کے فائدے میٹھے کے بہت سارے فائدے ہیں یہ میٹھا برسات کے موسم میں آتا ہے مونسون میں جب ہمارے اوپر بیماریاں اٹیک کر دیتی ہیں جیسے کہ مونسون میں ہمیں بخار ہو جاتا ہے اس کے علاوہ پیٹ میں درد بدحضمی کی شکایت ہو جاتی ہے تو جب ایسی بیماریاں ہمارے اوپر اٹیک کرتی ہیں تو میٹھا آتا ہے اور یہ سب بیماریوں کو بھگا دیتا ہے اس کے اتنے فائدے ہیں سب سے بڑا فائدہ اگر ہم میٹھے کو اس کے چار پیس کر کے اگر ہم اس کو چوسیں تو ہمارے مسوڑے مضبوط ہوں گے ہمارے دات مضبوط ہوں گے جب ہم میٹھے کو چوستے ہیں جو اس کے چھلکے جو کرواہت ہوتے ہیں وہ جب ہمارے جسم کے اندر جاتی ہے ہمارے پیٹ میں جب جاتی ہے تو وہ ہمارے سسٹم کو پیٹ کے سسٹم کو درست کرتی ہے جو اس کا جوس ہوتا ہے اگر کسی کو بخار نہ ختم ہو رہا ہے جس کا تو وہ میٹھوں کا استعمال کریں تو اس کا بخار ٹوٹ جائے گا اور آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا یہ جو مونسون کی جو بارشیں ہوتے ہیں اس موسم میں جو بخار ہوتا ہے وہ جلدی ختم نہیں ہوتا تو اگر آپ میٹھوں کا استعمال کریں گے روزانہ ایک دفعہ استعمال کرنے سے بخار نہیں ختم ہوگا اگر آپ روزانہ استعمال کریں گے تو آپ کا جتنا مرضی پرانا بخار ہے میٹھے کے استعمال سے آپ کا جو بخار ہے وہ ختم ہو جائے گا اگر آپ میٹھوں کی ویٹامین کی بات کریں تو اس میں ویٹامین سی ویٹامین بی ون ویٹامین بی ٹو ویٹامین بی تھری ویٹامین بی سکس ویٹامین بی نائن اور ان سب کے الگ الگ فائدے ہیں اور ٹیسٹ تھوڑا عجیب سا ہوتا ہے نہ تو کھٹا ہوتا ہے لیکن اس کے بینیفٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں تو میٹھے جو ہوتا ہے وہ ہمارے دل کے لیے اس لیے بہترین ہوتا ہے کہ یہ دل کی نالیوں کو صاف کرتا ہے چربی کو ختم کرتا ہے تو ہمارے دل کو ہیلڈی رکھتا ہے میٹھے میں ویٹامین سی کی موجودگی دل کو ہیلڈی رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ہمارا فالش کا جو ٹیک ہوتا ہے اسے ومیت دور رکھتا ہے جن لوگوں میں ویٹامین سی کی کمی ہوتی ہے وہ ازدما ساس کی بیماریوں میں متعلق ہونے کے چانسے سن کے ہوتے ہیں اور اس موسم میں جو مونسون کا موسم ہوتا ہے اس موسم میں یہ حبس کے مہنے ہوتے ہیں تو اس میں ساس لینے میں بہت تنگی ہوتی ہے تو میٹھے کا استعمال کرنے سے آپ کو ساس بھی بہترین آئے گی اور آپ کی جو ویٹامین سی کی کمی ہے وہ بھی پوری ہوگی اور آپ ازدما جیسی بیماری سے بھی دور رہیں گے میٹھے کا استعمال ہمارے امیون سسٹم کو بہترین بناتا ہے یہ جو امیون سسٹم ہوتا ہے یہ ہمیں بیماریاں ہو جاتی ہیں ان سے لڑتا ہے تو میٹھے کا استعمال ہمارے امیون سسٹم کو طاقتور بناتا ہے اور وہ لوگ جو نزلہ، زکام، بخار کی جیسی بیماریوں میں متعلق رہتے ہیں تو ان کو میٹھے کا استعمال ضرور کرنا چاہیے میٹھے کا استعمال نزلے کو دور کرتا ہے خانسی کو دور کرتا ہے اور بخار کو دور کرتا ہے بخار کے لیے یہ سپیشلسٹ ہے بہت بہترین ثابت ہوتا ہے بخار کے لیے میٹھے کے استعمال سے ہمارا خون بھی صاف ہوتا ہے اور ہمارے جگر کی بھی صفائی ہوتی ہے اگر ہم میٹھے کا جوس استعمال کریں تو ہمارے جو جگر کی بھی صفائی ہوتی ہے اسے جگر بھی ہمارا صاف رہتا ہے میٹھے کی تصیر تھنڈی ہوتی ہے اور یہ ہائی بلیڈ پریشر کو روکتا ہے اسے ہائی بلیڈ پریشر نہیں ہوتا اور یہ کورسٹول کو بھی کم کرتا ہے میٹھے کا جوس السر میدے کی سودش کو کم کرتا ہے اور ہماری میدے کی جو آنتیں ہوتی ہیں ان کی صفائی کرتا ہے میٹھے کا روزانہ کا استعمال آپ کو کافی بیماریوں سے دور رکھتا ہے جن لوگوں کو آئرن کی کمی ہو وہ بھی میٹھا استعمال کریں کیونکہ میٹھے میں آئرن بھی پائے جاتا ہے اور آئرن کے ہمارے جسم کو بہت سارے فائدے ملتے ہیں سوری آئرن سے ہمارے جسم کو بہت سارے فائدے ملتے ہیں اور جن لوگوں کو آئرن کی کمی ہو وہ میٹھے کا ضرور استعمال کریں میٹھے میں ایسے انٹی اکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو کہ جو ہمارے جسم میں بیٹ بیکٹیریا ہوتے ہیں ان کا خاتمہ کرتے ہیں